بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک وظائف لیبریری کے معزز ناظرینِ گرامی السلام علیکم ناظرینِ گرامی آج ہم آپ کو درود شریف کی فضیلت بتائیں گے یہ درود شریف ایک قسم کا دریائے رحمت ہے جو درود شریف ہم آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں جب کوئی شخص یہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ رحمت کے کئی دریاؤں میں گوتن لگاتا ہے یعنی نورِ توحید کا دریا نورِ نبوت کا دریا اہلِ بیعت اتحار کا دریا صحبہِ کرام کی روحانی فضیلت کا دریا اور نورانیت کا دریا جب بندے نے اللہمہ کہا تو اللہ رب العزت کے تمام اسماءِ حسنہ کی فضیلت کو پا لیا اور تمام فضائل کو حاصل کر لیا حضرت حسن بصری وہ دیگر برزرگانے دین روایت کرتے ہیں جس شخص نے اللہ اور تبارک کو اللہمہ کے لفظ سے یاد کیا وہ یا اس نے تمام اسماءِ حسنہ کے ساتھ یاد کر لیا یعنی اللہمہ جب کسی نے کہا تو اللہ تعالیٰ کے تمام اسماءِ حسنہ کی تلاوت ہو گئی اور بس جب پڑھنے والا اللہمہ کہتا ہے تو وہ اللہ کے نورِ تحید اور فضل و قرم کے سمندر میں گوتا لگاتا ہے اور جب صلی اللہ علیہ محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ محمد تو وہ نورِ رسالت اور فضلت کے سمندر میں گوتا لگاتا ہے یہ گوتا لا جواب ترین اور سب سے سلامتی والا ہے اس میں گوتا لگانے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمتِ الٰہی اور برکت اس کو ڈامپ لیتی ہے قلبِ منور ہو جاتا ہے اور دل و دماغ مؤتر ہو جاتے ہیں اور جس وقت وہ صلی اللہ کہتا ہے تو اس وقت اہلِ بیت اطحار جیسی آنایات ہونے لگتی ہیں اور جب وہ صلی اللہ اصحاب ہی کہتا ہے تو اسے صحابہِ کرام رضوان علیہِ اجمعین جیسی خیر و برکت ملنا شروع ہو جاتی ہیں اس طرح درود شریف پڑھنے والا ان تمام دریاؤں میں گوتے لگا کر پاک صاف ہو جاتا ہے اور نیا پاکیزہ نورانی لباس پہن لیتا ہے اس لیے اے میرے عزیزو کسرت سے درود شریف پڑھا کرو کیونکہ دنیا کے فتنے پر درود شریف جیسی کوئی نعمت اس کو بچانے میں کارگار ثابت نہیں ہو سکتی دنیا میں سب سے فضیلت والی چیز صرف درود شریف ہے